دوستو ریٹرو شاوے اس کے یادوں کے روحانے قصے میں آپ سب کا دل سے سواگت ہے برا وقت کہہ کر نہیں آتا اور ایسا ہی برا وقت آیا ہے گزرے زمانے کے شاندار لیرسسٹ گیتکار شلندر جی کے بیٹے دنے شلندر جی پر ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اپنا علاج تک کرانے میں اسمرد ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا کر صحیح پوزیشن میں آ سکیں میں نے اپنے اس چینل پر شلندر جی کے بہت سارے گیتوں کا ذکر کیا ہے ان کے گیتوں کے بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے بہت ہی پسند کیا ہے کیونکہ ان کے گیت ہوتے ہی کچھ الگ طرح کے تھے لیکن آج یہ نیوز دے رہا ہوں کہ ان کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے ابھی بائیس مائی دو ہزار تئیس کو ہی شلندر جی کے بیٹے دینیش شلندر نے آئی پی آئر ایس کو ایک لیٹر لکھا ہے یعنی انڈین پرفارمنگ رائٹ سوسائٹی سے شلندر نے مدد مانگی ہے ان کو ایک لیٹر لکھا ہے شلندر کے گیتوں کی جو رویلٹی ہے وہ دینیش جی کو ملتی ہے ان کے بیٹے کو ملتی ہے اور یہ سوسائٹی ہر پرانے کلاکار کی رویلٹی ان کے پریجنوں کو دیتی ہے اصل میں شلندر جی کے بیٹے دینے شلندر جی کی حالت ان دنوں کافی خراب ہے اور انہوں نے آئی پی آر ایس کو یہ لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں سورگیے گیتکار اور پروڈیوسر شلندر جی کا لیگل وارث ہوں میں اس لیٹر کو بے حد تکلیف بھری استھیتی میں لکھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کا سنگٹھن میری مدد ضرور کرے گا اس برے وقت میں انہوں نے آگے لکھا ہے کہ میں اس سمیں آسٹیو آرثرائیٹس جو کی ہڈیوں کی ایک بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے اس بیماری سے جوج رہا ہوں اور مجھے چلنے اور کھڑے ہونے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پچھلے ہفتے میری تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا اور جب ڈاکٹر سے رائے لی گئی تب ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کی یہ کنڈیشن کرٹیکل سٹیج میں پہنچ گئی ہے اب اگر جلدی ہی آپریشن نہیں کیا گیا تو آپ زندگی بھر کیلئے کچھ ہی مہینوں میں زندگی بھر کیلئے آپاہی ہینڈی کیپ بھی ہو سکتے ہیں کبھی کھڑے نہیں ہو پائیں گے کیونکہ دینے جی کو اپنے گھٹنے کی ریپلیسمنٹ سرجری کروانی ہے اور اس سرجری میں کافی بڑا خرچ آ رہا ہے آگے دینے جی نے لکھا ہے کہ میں سڑھ سٹھ سال کا ہوں اور میرے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے پتا جی کے گیتوں کی جو رویلٹی ملتی ہے اسی سے ہی میری جیوی کا چلتی ہے اور انہوں نے اپنے اس لیٹر کے ساتھ ڈاکٹر کا پریسکپشن بھی اٹیچ کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں آئی پی آر ایس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے رویلٹی کی پیمنٹ جو مجھے بعد میں بھوشے میں ملنے والی ہے وہ مجھے ایڈوانس میں دے دی جائے اور پھر بعد میں اس رویلٹی کو کٹ لیا جائے یعنی کہ شلیندر کے بیٹے دینے شلیندر جی اس رویلٹی کو ایڈوانس میں لینا چاہتے ہیں جو کہ ان کو فیوچر میں ملنے والی ہے اور بعد میں ان کا کہنا ہے کہ اس رویلٹی کو وہ کٹ لیں اس کو بعد میں نہ دیں اگر رویلٹی کا پیسہ ان کو ایڈوانس میں مل جائے گا تو ان کی ٹائم سے ہی گھٹنے کی سرجری ایزیلی ہو جائے گی دینے شیلیندر جی آج کل ورار میں رہتے ہیں اور بہت بڑی مصیبت میں ہیں برا وقت کہہ کر نہیں آتا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دینے شیلیندر جی نے اپنے اس لیٹر کو سارے گاما انڈین موشن پکچر اور فلم فیڈریشن آف انڈیا کو بھی بھیج دیا ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اگر ہو سکے تو میرا یہ ویڈیو دینے جی تک پہنچ جائے اور کسی طرح سے ان کا ایکاؤنٹ نمبر یا ان کا UPI ID ہمیں مل جائے تو ہم سب لوگ مل کر ان کی کسی طرح سے ہیلپ کر پائیں ان کی مدد کر پائیں کیونکہ شیلیندر جی نے تو پچاس اور ساٹھ کے دشک میں ایسے گیت لکھے ہیں جن کا آج تک کوئی بھی سانی نہیں ہے کوئی توڑ نہیں ہے لیکن آج ان کے بیٹے دینے شیلیندر جی کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے جو کہ بہت دکھت ہے تو بس آج کے اس ویڈیو میں یہی انفرمیشن آپ کو دینی تھی دکھت ہے